بسم اللہ الرحمن الرحیم بری خاتون مدار ہوتی ہے اور وہ عدرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دیتی ہے آپ اپنی سواری سے نیچے اتر کر اس بری خاتون کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے کاندے پر بڑی آجتگی کے ساتھ اپنا ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں اور وہ گفتگو کرتی ہے کہتی کیا ہے اے عمر ان دنوں کو یاد کرو جب لوگ تمہیں عمر کہتے تھے پھر اس کے بعد اللہ نے تم پہ کرم کیا اور تم عمر بن گئے اور آج لوگ تمہیں امیر المومنین کہتے ہیں اے عمر اللہ سے درتے رہا کرو جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز نہ رہ جائے جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے درتا رہتا ہے آپ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس کے گفتگو سمات فرماتے ہیں کافی دیر گزر جاتی ہے اور پھر آپ کافلے کے پاس آتے ہیں اور وہ مائی چلی جاتی ہیں کافلے والے عرض کرتے ہیں امیر المومنین ایک بڑی خاتون کیلئے آپ نے اتنی دیر ہمیں کھڑا کہ یہ رکھا آخر کیا وجہ تھی تو حضرت تمہیں فروق رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے اگر مجھے یہ کہتی کہ آپ سارا دن یہاں کھڑے رہیں تو میں صبح سے شام تک کھڑا رہتا اور کوئی شکوہ نہ کرتا تو آپ نے پوچھا حضور یہ کون ہے تو آپ نے رشاد فرمایا یہ وہ بڑی عورت ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات کا نزول ہوا ہے ذرہ تقرامی صورت مجادلہ کی پہلی آیات آپ ان کی تلاوت فرمائیں اور واقعہ کیا ہے یہ بڑی خاتون ان کے لئے قرآن کیوں اترا ہے ہوا یہ تھا کہ حضرت عبادہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آوز بن سامنت رجل اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ بنت سولبہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے ناراض ہوئے ان کے ساتھ اور بڑاپے کا وقت تھا تو پرانہ ظالی میں طبیعت میں چرچڑا پند تھا آپ نے اپنی زوجہ مطرمہ کو یعنی حضرت خولہ بنت سولبہ کو جو لفظ بولے جس وجہ سے یہ قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوگا وہ الفاظ تھے یعنی تو اس طرح جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہے تو وہ بہت پرشان ہوں کیوں کہ زمانہ جلیت میں یہ لفظ طلاق کے طور پر بولے جاتے تھے تو وہ بڑی پرشان ہو گئی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی عرض کہ یا رسول اللہ مجھ پر رحم فرمائیے میرے لئے کیا حکم ہے اس وقت میں ان بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی ادھر تاجدارے کناس علیہ السلام سے بات کرتی تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو وہ ادھر آسمان کی طرف دوسری روایت میں آسمان کی طرف مو کر کے شکوہ کرتی اور کہتی اے پروشدگار میں بڑی عورت اس وقت اور اس حالت میں ان بچوں کو لے کے کہاں جاؤں اگر میں خامد کے پاس چھوڑتی ہوں تو زہر ہے وہ بچے ضائع ہو جائیں گے اپنے پاس رکھتی ہوں تو میں ان کو نانمفقہ ان کی جو کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکوں گی ادھر ایک بات حضور سے کرتی ہے اور آقا تازدارہ کناہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو وہ دوسری دوسرے علمیں اللہ کی بھارگاہ میں ارز کرتی ہیں یا اللہ میرا قصور کیا ہے اور میں اس حالت میں کہاں جاؤں ایسے میں یہ گفتگو ہو رہے تھی آقا کی بھارگاہ میں وہ بیٹھی ہوئے تھی اور تازدارہ کناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اتنے میں اللہ کریم نے جبریل علیہ وسلم کو اٹھائیس میں پارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے سورة مجادلہ یہ پہلی آیات کا نزول ہوا تازدارہ کناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جبریل علیہ وسلم حاضر ہوئے یا رسول اللہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے تو آپ نے فرمایا یا خولتو ابشریف اے خولت تمہیں مبارک ہو اللہ کی طرف سے پیغام آگیا جاؤ اپنے خمد کو بلاؤ وہ گئیں اور بلال آئیں تو جو نے اشارت فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کا کفارہ ادا کرو اور کفارہ یہ ہے اس نے یہ سنا تو ارز کرنے لگا یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کیونکہ غلام آزاد کرسکوں تو تازدارہ کناہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پھر تم اس طرح کرو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھو بغیر انتقیتہ ارز کرنے لگا یا رسول اللہ میں تو تین مرتبہ دن میں نہ کھاؤں تو مجھے تو آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا یہ تو میرے لئے پاسیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا پھر جاؤ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو پھر اس نے ارز کرنے لگا یا رسول اللہ میں اتنا امیر نہیں ہوں اگر آپ میری کو مدد فرما دے تو میں یہ کر سکتا ہوں تاجدار اکنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پندرہ سا اس کو غلہ دیا اور اس نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا حضرت اگرامی قدر اس لئے ہمیں اپنی ازواج سے اپنی بیویوں سے اپنی وائد سے گفتگو کرتے ہوئے ان الفاظ کو استعمال نہیں کر سکتے جو الفاظ ہمارے لئے بعد میں پشیمانی اور شرمندگی کا بحث ہو تو اس کو ظہار کہتے ہیں اور ظہار ایک بقیدہ اس کی تفصیل ہے لیکن ذہن میں رکھنا کچھ ایسے الفاظ جو ہم عورتوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ان سے ظہار واقع ہو جاتا ہے ہمیں ان الفاظ کا خیار رکھنا چاہئے انشاءاللہ ظہار کے مطلق پھر کسی ویڈیو میں تفصیلی گفتگو ہوگی اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے تفیق نصیب فرمائے